خاجہ کتبو دین بختیار کاکی جدو آپ دا ویسال ہوئے یا نا گل بڑی توجہ نا سنے ہو تی آپ اپنے مرید نو کہا کہ گیسنوی جدو میرا جنازہ تیار ہوئے نا تی میرے جنازے ویچ اعلان کرے ہو کہ میرا جنازہ او بندہ پڑا ہوئے جدے اندر چار گھوپیاں ہوئے کنیاں اے در ویکھے ہو جناب سارے توجہ کرے ہو خاجہ کتبو دین بختیار کاکی ہندوستان دا بیتاج بادشاہ بڑا ایک خاجہ مہینوں دین چیز تھی ہے جو میری دے مرید جے خاجہ کتبو دین بختیار کاکی خاجہ کتبو دین بختیار کاکی وسیعت کر کے ہوئے میرا جنازہ کون پڑائے گا جدے اندر بولو جدے اندر شار خوبیاں انگیاں ٹھیک ہے جی ایڈا وڈا ولی جنازہ آ گیا دنیا ہی دنیا ہر پاس حد دے نگاہ اے جی جو میں عوام دا سمندر نہیں امڑایا پوریت کو ہندوستان آ گیا ہی تھے بڑا جنازہ بڑی دنیا دور دور تک بندے بندے سیر ہی سیر نظر آ رہے ہیں جدو جنازہ تیار ہو یا نا جنہوں وسیعت آپ کر کے کہہ سن خاجہ صاحب دی میید سامنے آ گیا انہوں نے کہا جی لان سنو جی ایک ضروری انہوں نے کہا سناؤ انہوں نے کہا خاجہ صاحب انہوں نے کہا کہہ سن خاجہ کتبو دین رحمت اللہ اللہ ہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑائے گا جدے اندر چار خوبیاں انگیاں چار خوبیاں چار خوبیاں ویکھو تے پھر میں بھی اپنے علوے کھانگا تے تسی بھی اپنے علوے کھانگا تے تسی بھی اپنے علوے کھو اسی اپنا محاسبہ کرنے لوگ کہنے لگے جی دس سو کیڑیاں خوبیاں انہوں نے کہا جی خاجہ کتبو دین کہا کہ گئے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑا ہوئے جدی قدی تکبیر اولا وی فوت نہ ہوئے میں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ بندہ نہیں نہیں سمجھا ہی اے جاڑی پہلی تکبیر کہنے لگے مام اگے کھلو کہ اللہ اکبر انہوں کہنے لگے تکبیر اولا پہلی تکبیر انہوں تکبیر تحریمہ میں کیا جاندے خاجہ صاحب نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑا ہوئے جدوں دی او دے تے نماز فرض ہوئی او دو تے لینکے ہون تک او دی پہلی تکبیر وی نمازی فوت چھٹی چھٹی نہ ہوئے پہلی گال دوسری گال آپ نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑا ہوئے جدی قدی تحجد بھی قضا نہیں ہوئے شرطہ بیکھو کڑیاں وڈیاں پہلی تکبیر اولا قدی فوت نہ ہوئے قدی چھٹی نہ ہوئے دوسری انہیں تحجید نماز بھی قدی نہ چھٹی ہوئے اچھا جی تیسری دس ہو جی انہیں کیا ہوئے تیسری ہے کہ جنہیں قدی اثر دیاں سنتا ہوئے نہ چھٹی ہوں حالانکہ اثر دیاں سنتا پڑھ لوئے تے سوابے نام پڑھو تے گناہ سنتے گہر مواقع ہے نا اگر نام ہی بندہ پڑھے تے گناہ کوئی نہیں خاجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائی جی نے اثر دیاں سنتا ہوئے کدی قضا نہ کی دیاں چھٹی ہی نہ ہوئے چوتھی بات آپ نے فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھا ہوئے جی تھی آکھ نے کدی گہر مہرم مورت نہ ویکشی ہوگئے اور لبوں ہاں ملے جی پورے سیال کوڑھ جنیاں انہیں جتا بندہ ملے جی تے گال دی بھائی دا نا بابا جی شرطہ وڈیاں نے گل وڈی ہے ویکھو تکبیر اولا بندے دی کہا جاندی میری ہو جاندی تو اڑی ہو جاندی یہ تحجد کیڑا بندہ روزانہ پڑھتا جائے اثر دیاں سنتا کنے روزانہ پڑھییاں نے کیڑا بندہ ہیں جدی نظر وے چیڑی ہی آئے کے جنہیں گہر مہرم نہ ویکھی جدو اعلان ہویا نا جنازے وے چھتے سارے بندے ہیں سیر تھلے دیکھ پیسا شرمندگی نا تے ایک بندے نے اپنے چہرے تے نکاب کی تا سی تے روندہ ہویا نا گیو وڈیا ساری دنیا دی نظر اس بندے تے کہ یار یہ بندہ ہو جنہیں کدی تحجد نہیں چھڑی اثر دیں سنتا نہیں چھڑی جدو چہرے تے نکاب اتا رہے ہیں نا اس بندے نے کہ او کو عام بندہ نہیں سی او کو ہندوستان دا بادشاہ سی نا سی شاہ التمش او بادشاہ حکمران ساڑے تے شرابان توں نہیں ٹائم ہے نا ساڑے تے کنجر خانے کل ٹائم نہیں ہے نا نو کی پتا ہے نماز کی تکبیر اللہ کی تحجد کی بادشاہ سی حکمران کدی تکبیر اللہ نصف ہو تو کدی تحجد نہیں چھڑی تے خاجہ صاحب دی میہ تو کپڑا چوکے نا کہنے لگے سرکار مرید بھی سناب دے شال تمس مرید سی حجہ قدب دین دا کہنے لگا حضور آپ دے تسی ٹر گئے ہو پر منوی رسوا کر گئے ہو اے نہیں کہا ویکھو جی بلے بلے ادھر ویکھو جی میرے علا اے مولی صاحب آئے جے اے ویکھو جی انہوں پھلنا چاہیے تھا اپنے اندروں کہ میں نماز نہیں چھڑتا میں تحجد پڑھنا خوش ہونا چاہیے تھا کی کہہ رہے ہیں جملہ سنے فرمایا میں انہوں رسوا کر گئے ہو یہڑا میرا پڑھتا سی نا آج دنیا دے سامنے اکھول گیا ہے تے شال تمش روئی جا رہے ہیں تے لوگاں جدو ویکھیا تے لوگ ہش ہشکار اٹھے کہ یار دنیا دا بادشاہ ہوکے حکمران ہوکے دو دے اندر ایڈیاں وڑیاں چاہ رکھوبیاں ہیں پھر جنازہ حضرت شاہ التمشنہ اپنے پیر دا خود پڑھا ہے چھوٹی گال ہے یہ پڑیاں وڑیاں گلانے خاجہ مہینو دین اے نا دے جیڑے پیر سن خاجہ صاحب دے خاجہ مہینو دین چیستی اج میری آپ دے کول کوئی چیز لیا کے کسے ہو نہیں نا توفہ گفت لیا کے ہونا تے آپ نے فرمانا یوں گھٹری ویچ راکھ دے ہو سارے افتے رسمان کٹھا کری جانا اسے گھٹری ویچ افتے تو بعد ایک دن رکھیا سی تے لوگاں بلانا فرمانا گھٹری کھول لو تے جو جو چاہی دا جلی لو سام کے نہیں رکھیا کول نہیں رکھیا لالچ جنہیں بھی جو لیا کے انہاں گھٹری ویچ رکھی جاؤ افتے بعد وہ گھٹری کھلنی ہے جنہوں جنہوں جیڑی جیڑی چیز دی لوڑے تے او میرے کار کیجے اس حبر آلے لوگ سام آپ نے فرمانا جنہوں 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 جس چیز دی لوڑے وہ لیا جائے ایک بندے نے شرارت سجی انہیں کیا بھی خاجہ صاحب کیڑا ویندے نے بھی کیڑی گفٹ آیا تے کیڑی چیز آئی ہے تے میں بھی شرارت کرنا ماں کہ پہ بکھا پلا پتہ لگ دا کے نہیں لگ دا اتوجہ کرے ہو انہیں انج کیتا ہوں نے گھٹری دے ویچ نے مٹی پائی مٹی نے مٹی گھنڈ مار لے گھٹری ویچ پا لے دو تے نو دے کپڑے چاڑ لے تے آکھا لگا چلو میں مٹی دے کیوں نا خاجہ صاحب کیڑے ویندے نے ذرا شوگلی لانے ہیں تے فقیر اللہ والے نے تو پتہ ہوں گیا کہ کیڑا بندہ کی پہ گرد ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اساڑی بستی دے شاہ صاحب سن جڑی تھے نماز بڑھا دے رہے ہیں جتے گیا ہونا دی تریفت سنیئے وہ بد بخت جڑا انہوں دی مخالفت کریں وہ اپنی آخرت بات داردہ پہ بھابا ساری زندگی مسجد جتے گئے ہیں بندے نے انہوں دی تریف کی تھی بڑے اللہ سن دے واقعی ہو ویکھے نے سید ساں سید سخی ویکھے ہیں جنہیں اپنی جیب جو کٹ کے دیتا ہے پہلا بھابا اللہ دے ولی نو پتہ ہے تے جیدی آکڑ ہی نا پائے جائے ہو میں شاہ وانوں کی ماننا میں کھن نام ماننا اب پہ کیا مطلب دیں شاہ پی پوچھ لنگے تیری آکڑ ہوتھے ٹوٹ جانی جنہ دے سردار دا نام حسین ہوئے جنہ دے گرانے دا نام مولا علی ہوئے بھابا جی صدا ریکھو جیڑے اللہ دے ولی نو ولی نسی ہونا جیڑے دو نمبر پیر نے میں انہوں نے چھڑ دا تے نائی ہونا دے میں کول جانا دے نائی ہونا دے حمایت کرنا اسی مخالف ہونا لوگاں دے جیڑے لوگاں دے کارو جاڑ دے گل پوری سنے مٹی لے کے آیا کیا لگا حضور بڑا وزنی ہے توفہ چکیا نہیں جانتا بے فرمان لگے راکھ دے تھے راکھ دی تھا جیڑے راکھ کے دور بے گیا کیا لگے انہوں نے انہوں نے کہ خاجہ صاحب کی کر دے اوہ اور بھی سمان آیا انہوں نے کہا جی چکو گٹری ویچ رکھو ایک مرید اٹھیا انہوں نے اے بھی چکی انہوں نے کہا انہوں نے اتھے رہن دے توجہ ہے تو آٹی انہوں کی کارا ہے اتھے رہن دے شرارت کرنا لے بندے تھے ذہن شرارتی ہوں دے اوہ نہیں ویندہ کاری صاحب نے اوہ نہیں ویندہ قوام بندوں نے شرارتی کرنا ہے اوہ دے ذہن ہی شرارتی ہے اجملے انہوں نے کہا انہوں نے اتھے رہن دے اچھا جی انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا بابا جی سارا سمان تو اتھے رکھایا جاتے ایک اٹھری آپ نے نہیں فرمایا دے ویچ مٹی یہ تے ہے بندہ در آؤ میرے سامنے میں نے شرارت کیتی یا میں اتنا مزا کیتا ہی اگل سمجھو خاجہ موئی نو دین چیشتی ہے جو میری نتڑف گے تے جد مریدان ارز کیتے حضور اے نو کیوں نہیں چکاندے پے اے کول رکھنا جے سمان آئی تاک دے رکھیا کوئی نہیں تے آؤ مسکر آکے کہن لگے اے نو ایتھے رین دےو میری آنکھان دا سور میں آئے 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 صرف نہ دے مس مسلمان آسی کام ساڑے ویچ کوئی بھی انسانیت ہے وہ دی مخالفت نہیں کیتی انہوں گال نہیں دیتی انہوں چھڑک نہیں ماری کی کیا ہے اے میری آکھان دا او سے ولے بندہ پیراں چھڑے کے پہ باوائی توبہ کر گیا انہیں کیا واقعی پیرا تو پیری ہے آپ نے فرمایا جی تو تو مٹی پہ چوکنا ہے ساں سانو اوہ دو نہیں پتا سی پر جو تو کیتا ہے تو اپنے ذہن نل کیتا ہے جو اساں کرنا ساں اپنے ذہن نل کیتا ہے اسلام ہے یہ مسلمان کسے دا دیل نہیں توڑ دا کسے دا دیل نہیں دکھان دا اگر تسی نماز بھی پڑی جاؤ تو لوکانو تکلیف بھی دہی جاؤ تو پھر وہ نماز نہ پڑو وہ دے نماز دا فیدہ کوئی نہیں جے وہ دے نا کار بیٹھے روئے تو چنگ آجے تسی میں ویکھو نا تسی منو اتو جان دے منو وچو دے نہیں جان دے میں کیا میرا اللہ دے جان دا اک نہیں جان دا تو انو اللہ وچو جان دا اک نہیں جان دا اتو میں پاک باز ہوں گا میں کھان گا تسی آکھ لیکن دیل دی نیت نو میرا اللہ جان دا اب یہ دے اندر کیئے یہ دے دے اندر کیئے یہ دا ارادہ کیئے ہمیشہ او بندہ کامیاب ہوئے گا جیڑا اندروں میں ہوں جیئے دے باروں میں ہوں جیئے کہیں بندے انوان بندہ کوئے تو وہ کہہ دا یار جی میں کوئی چلے ادھنا لوں جی چلنا چاہیے دا وہ جی اگلا منافق ہے تو آپی بھی منافق بن جاؤ یہ گال نہیں جی اگلا بندہ ٹھیک نہیں تسی ادھنا ٹھیک چلو اللہ تعالیٰ تو انوستہ جرہ تا فرمائے گا خاجہ صاحب نے ادھا پڑھتا رکھیا ایک ماہی آگی نا کسے ولی گھل تو ولی وی درویے سی بزرگ سن چٹی داڑی سی چٹے وال سن مجمع لگا سی دعا کروان واسطے آئی تو او دی ہوا خارج ہو گئی تساریاں بی بیاں سن لگ بیاں وہ شرمندگی ہوئی تو انو ہی بڑا محسوس ہوئی ہے تو شرمندگی یا لگا لے تو جی دوں وہ خاجہ صاحب دے کول گال سنان آئی نا آپ نے فرمایا ذرا اچھی بول میں بولا ہوا اے جی سلام جڑا میں توڑے سامنے بیان پر کرنا اے جی شریع اچھی بول میں کیا کہ اے نو ایپ محسوس بھی نہ ہوئے کہ خاجہ صاحب نے آواز سنی ہے یا کوئی محسوس کیتا ہے تو لکھ دینے کے ساری زندگی اس حورت دے سامنے وہ قبلہ بولے ہی بان کے رہنے ساری زندگی کہ انو محسوس ہی نہ ہوئے شرمندہ نہ ہوئے اسی لوگا انو شرمندہ کر کے خوش ہونے ہیں لوگا انو زلیل کر کے خوش ہونے ہیں کہ نہیں آرہے انو زلیل کرو چنگا ہوئے تے جی آجے کسے انو زلیل پہ کرنا وقت تیرے تھے بھی آ جانا وقت بدل دیا دیر ہے بولو لگ دی اللہ انتقام لیندہ ہے بندہ نانا لبے اللہ پوچھ لیندہ ہے تو فلانے انو زلیل کیتا انو تیرے تھے وقت تھے اللہ کا عارت حویلیاں بھی اجاڑ دیں گا جائے رب کا بحضیت زدی قصن اس واس تے حضرات زیوہ کار انہ چیزہ تے عمل انہ چیزہ تے گوھر